دو ہزار اٹھانہ میں اندین صحافی رانہ ایوب ایک فیکٹری میں کسی کے باز بیتھی چائے پی رہی تھی کہ ان کے موبائل پر انہیں ایک میسج موصول ہوا جسے دیکھ کر چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے گر گیا رانہ اس میسج میں موجود تھی ایک ادت پورنگرافک ویڈیو میں اس ویڈیو میں رانہ ایوب موجود تھی اور وہ حیران رہ گئی کہ ان کا تو دور دور تک پون انڈسٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان کی ویڈیو تھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کو دوسروں تک پہچھائیں رانہ ایوب ایک اندین صحافی تھی جو کہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی لکھتی تھی وہ کرپشن اور ہیومن رائٹس کمیشن پر بہت زیادہ تنقید کرتی تھی اس لیے حکومتی حلقوں میں ان کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا دو منٹ کی ویڈیو نے سب کو ہلا کر رکھ دیا صرف ارتالیس گھنٹوں میں چالیس ہزار مرتبہ شیئر ہوئی انٹرنیٹ کے ہر فورم پر اس ویڈیو کو شیئر کیا جانے لگا پورنگرافی کی ویب سائٹ پر بھی اس ویڈیو کو دیکھا جا سکتا تھا امریکی حکومت کو لگا کہ رانہ کو مارا جا سکتا ہے اس لیے اسے محتاط رہنے کا مشورہ بھی دے ڈالا مسلم اقلیت کی خاتون ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ تھا اور مذہبی وجوہات کی بنا پر بھی ان کو مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھی وہ خوف کے مارے کمرے میں بند ہو گئے اور بہت عرصے تک وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی اس خطرے سے کہ ان پر کوئی حملہ نہ ہو جائے دوہزار اٹھارہ میں ہی پہلی مرتبہ بہت بڑے فورم پر ایک سافٹ ویئر اپلوٹ کیا گیا جو کہ عام لوگوں کو یہ طاقت دیتا تھا کہ وہ کسی بھی بندے کی تصویر اٹھائیں اور ایک عورت کی تصویر دے لیں اور اسے کسی اور تصویر کے کندے پر اگنیں یہ کام اتنی صفائی سے ہو رہا تھا کہ آپ کو فرق معلوم نہیں ہو سکتا تھا ڈی ویڈیوز کا آغاز ہو چکا تھا ایسے بہترین کام کی خاص وجہ تھی کہ اس کے پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت اتنے والے کمپیوٹر کار فرما تھے جو کہ اتنے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں کہ آپ اصل اور نقل میں فرق نہیں کر سکتے اسی وجہ سے رانہ ایوب کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جالی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رانہ نے ان کے ملک کا تشخص مجروع کیا ہے آج ایسے درجن اور سوفیئرز ہمارے موبائل اپلیکیشنز میں بھی موجود ہیں جن پر ڈی ویڈیوز بنائے جا سکتے ہیں امریکہ میں بارہ کبامر کی چار ویڈیوز لوگوں کو دکھائی گئیں اور پوچھا گیا کہ ان میں سے اصلی کون سی ہے یہی سوال جب ٹک ٹاک پر لوگوں سے پوچھا گیا تو کچھ لوگوں نے پہلی ویڈیو اور کچھ نے دوسری کچھ نے دیسری اور کچھ نے چوتھی کا نام لیا لیکن یہ تمام ویڈیوز ڈی ٹکنالوجی سے بنائی گئی تھی اور ان میں سے ایک بھی بارہ کبامر کی اصل ویڈیو نہیں تھی یہ کام ہوتا کیسے ہے اگر آپ نے کسی شخص کی ڈی ویڈیو بنانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو موڈل بنانا پڑے گا اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائے گی اس کو بنانے کے لیے ان کو ڈیٹا چاہیے کوئی انفرمیشن چاہیے اس آدمی کے بارے میں یا عورت کے بارے میں جس کی فیک ویڈیو بنانی ہے اس کا موڈل بنانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یا تو اس کی تصویر دینی ہے یا اس کی ویڈیو دیں جب تصویر یا ویڈیو اس سوپلیئر کو دی جاتی ہیں تو یہ مختلف طریقے سے اس کی چہرے کو انیلائز کرتا ہے سامنے سے دیکھتا ہے دائیں بائیں اوپر نیچے اس کو انیلائز کرتا ہے اس سے موڈل بنانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ موڈل صرف تصویر مود نہیں بلکہ آواز کو بھی موڈل کرتا ہے تو آپ کو تصویری شکل اور آواز میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا آپ دیکھتے ہیں کہ جب دیت فیک ویڈیوز کسی کی بنانی ہے تو اس کی تصویریں ہمیں انپٹ کے طور پر دینا پڑتی ہیں اور پھر اس کی شکل آہستہ آہستہ یہ موڈل ٹریس کرتا ہے جتنی زیادہ آپریشن ہوگی اتنا ہی بہترین موڈل ہوگا سوفیر اس کے مختلف پہلوں کو دیکھتا ہے اداس ہے وہ رو رہا ہے قصے میں ہے تو ہمیں جتنا اچھا اور جتنا بڑا تصویروں کا مجموعہ یا ویڈیوز ملیں گی اس کا اتنا ہی اچھا موڈل بنے گا جب ہم نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ پندرہ ڈالرز میں آپ اپنی یا کسی کی دی ویڈیو بنوا سکتے ہیں جالی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے سوفیر دس ہزار مرتبہ اس کو بہتر کرے گا زیادہ حقیقت کے قریب ویڈیوز لینا چاہتے ہیں تو آپ ساٹھ ڈالر خرچ کیجئے اور وہ پچاس ہزار مرتبہ روپیٹ کرے گا یعنی کہ موڈل اور اس بندے میں فرق تلاش نہیں کر سکیں گے اگر آپ آرڈر بوک کریں گے تو آپ کو ایک میسیج لکھا ملے گا جس میں بتایا گیا ہوگا آپ نے جن دو بندوں کی فیک ویڈیو بنانی ہے ان کی کم از کم یا تو پندرہ سو تصویریں دے سکتے ہیں یا ایک سو پچاس سیکنڈز کی ویڈیو دیں یہ سوفیر اس وقت بھی ہتھیار کے طور پر یوز ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو بددام کرنے کے لیے ڈیپ فیک ویڈیوز کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن جو تازہ ترین ویڈیو کا استعمال ہتھیار کے طور پر ہوا ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ میں ہوا ہے جہاں پر پہلے روس کے صدر کی فیک ویڈیو جاری کی گئی اور اس کے بعد یوکرین کے صدر کی فیک ویڈیو جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور شکست تسلیم کر لی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور بعد میں بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ یہ ویڈیو فیک ہے لیکن عام عوام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ویڈیو جالی ہے اس لیے یاد رکھیں کہ ویڈیوز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا عمران خان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ ان کی فیک ویڈیوز بنائی جائیں گی اور ثبوت کے طور پر مریہ نواز کی ڈانس کرتے ہوئے فیک ویڈیوز جاری بھی کر دی گئیں جنہیں بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا جب بھی آپ کوئی ڈی ویڈیو دیکھیں تو اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں آگے شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کو دوسروں تک پہچائیں